میں کیا کہا جا رہا ہے اس والے کوششن میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس ایک پامر ڈیسی پیٹیڈ لیل سی آر سیری سرکٹ ریمینز کانس کنیکٹیڈ ٹو ای سی سورس ٹھیک نا مطلب سیریز لیل سی آر سرکٹ ہے ایک انڈکٹر ایک ریزسٹنس لگا ہے اور ایک پیارہ سا انڈکٹر لگا ہے اور یہ کہاں سے کیپسیٹر لگایا چھوٹو تو یہ اس میں اگر میں ایک ای ایم ایس ای اسکول ٹو ای نوٹ سائن اومیگا ٹی کا اگر بولٹیج لگا دیتا ہوں ای آر ایم ایس تو کرتے ہیں کہ کسی بھی انسٹنٹ اس میں ایوریج پامر کتنا کنجوم ہوگا آئی ہوگی آپ ایوریج پامر ڈیرائیب کی ہوگے تو پامر ایوریج جو ہے آئی آر ایم ایس بی آر ایم ایس اور اور کاؤس پائی آپ کے پامر فیکٹر کے برابر ہوتا ہے ایوریج پامر اب اس سرکیٹ کے لئے لگا ہوگے تو آئی آر ایم ایس کو میں دوبارہ لکھ سکتا ہوں بھی آر ایم ایس اپان اس سرکیٹ کا ایمپیڈنس زڈ اور بھی آر ایم ایس تو یہاں تھا اور کاؤس پائی جو پامر فیکٹر ہے اس کا دوسرا ڈیفنیشن ہے آر اوبر زڈ ٹھیک ہے تو آر ریزسٹنس آبر زڈ تو یہاں سے تم دیکھو گے بی آر ایم ایس کا ہول اسکوائر اپان یہاں سے زڈ کا اسکوائر اپان آر ٹھیک ہے اب اس سرکیٹ کا بی آر ایم ایس یہاں پہ ای سے ڈی نوٹ کیا ہے ای کا اسکوائر آر اور یہاں سے زڈ کا اسکوائر زڈ کیا ہوتا ہے زڈ ہوتا ہے یہاں سے ایکس ایل مائنس ایکس سی کا ہول اسکوائر پلس آر اسکوائر اور یہ سب کچھ انڈر روٹ اور اس پہ اسکوائر بھی چڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب انڈر روٹ پہ اسکوائر چڑھا ہے تو یہ ہٹ جائے گا تو جو ایوریج پامر جنریٹ آئے جائے گا ای ایس سکوائر اوبر آر اور ایکس سیل کو لگ دو اومیگا ایل مائنس اپان اومیگا سی کا ہول اسکوائر اور پلس یہاں سے آر کا اسکوائر ٹھیک ہے this is the root ہٹ جائے گا تو اگر تم اس یہ اپنا solution آیا تو اسے جو match کروگے تو d option سے ہی آ جاتا باقی سارے غلط ہیں thank you